عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے چار صدہ سے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ہے ایسی سوال بے وضوح قرآن مجید لکھنا کیسا ہے موسیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لکھنے کے حد تک تو حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہے اور جو بے وضوح شخص کا ہاتھ ہے اس میں ایک فاصلہ ہے قلم کا تو فاصلے سے ہی گوئے کہ وہ لکھا جا رہا ہے اور مس ہو رہا ہے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے البت اتنی بات ضروری ہے کہ اگر صفحے پر صرف قرآنی آیات ہی لکھنے ہیں تو اس صفحے پر وہ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا ہاتھ کو ذرا فاصلے سے رکھنا ہوگا یا کاغذ کے اوپر دوسرا کاغذ رکھ کر یا کوئی کپڑا رکھ کر تو ہاتھ کو مس ہونے سے بچائے جائے باقی قلم اگر وہاں لگا رہے اور لکھتا جاتا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی اور تحریر لکھ رہا ہوتا ہے لیکن بیچ میں قرآن کے ایک دو آیات آ جاتا ہے تو اس میں ہاتھ لگانا بھی اس کاغذ پر جائز ہے البت جہاں قرآنی آیات اور حروف لکھے ہیں صرف اس جگہ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوتا تو اس میں دو تین صورتیں بنتی ہیں تو یہ تفصیل ہے اس میں باستą اور حروف لگنم موسیقی